موسیقی یہاں کے لوگوں نے اتنے سیکریفائز کیے گئے اور آپ انہی لوگوں کی ہیلتھ کو لے کے آپ ان کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں ان کی ایڈکیشن میں فلاس دے رہے ہو ان کی جو سسٹینیبل ڈیولوپمنٹ ہے وہ نہیں ہے تو جب تک ان چیزوں پہ غور او فیکر نہیں کرے گی گورنمنٹ تب تک یہ علاقہ ڈیولپ نہیں ہو پائے گا یہ ہیلتھ ہمارے لیے زیادہ کریٹیکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ چھ مینے ہم وادی سے بلکل کٹ جاتے ہیں ایک وقت وہ تھا کہ ہماری سنگل لائن روڈ ہوا کرتی تھی سادنہ کے اس طرف سرکار نے دیرے دیرے اس مطالبات کو بھی سمجھا کئی بچے ہمارے ایسے ہیں یہاں کرنا میں جنہوں نے بی ایڈ کی ہو ہے ایم اے کی ہو ہے لیکن لاشت میں جو ہماری یہ پوٹرو بھرتی ہوتی ہے اس کے لیے سٹیگل کرنا پڑتا ہے ان کو اعتائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی اعتائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی آداب ناظرین روبرو کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقتم ہے ناظرین ہمارے پروگرام کا مقصد ہے لوگوں کے مطالبات عالی حکام تک مہچانا ٹنگڈار کے لوگوں نے ہمیں کافی سارے میل بھیجے وہ میل ہمیں موصول ہوئے اور ہماری ٹیم نے دورہ کیا یہاں کے علاقے کا اور جانے یہاں کے لوگوں کے حالات ان حالات سے ہم نے آپ کو بھی روشناس کر آیا ناظرین ہمارا یہ مقصد رہے گا یہاں کے لوگوں کے حالات یہاں کے مطالبات عالی حکام تک مہچانا تو آئیے کرتے ہیں یہاں کے لوگوں سے بات جانتے ہیں یہاں کے لوگوں سے کیسے ہم ہماری یوث کو کرپشن سے بچا سکتے ہیں کیسے ہم ہماری یوث کو بددتوں سے بچا سکتے ہیں جانا چاہیں گے یہاں کے لوگوں سے بات کریں گے community bunkers پر ان کا کیا مطالبہ ہے administration سے ان کی کیا توقع ہے انتظامیہ سے ان community bunkers کو لے کر community bunkers کیوں چاہئے یہ common sense کی بات ہے ہم actual لائن آف کنٹرول پہ رہتے ہیں بارڈر پہ رہتے ہیں یہاں پر روز مرہ ابھی ایک سال سے آلموس تقریب میں ایک سال ہوا سیز فائر ہوا ہے ورنہ آپ لوگ یہاں پر اس طرح بیٹھ کے یہ چیزیں نہیں کر پاتے شیلنگ سے ہوتی تھی ہمارا سکول ایڈوکیشن سسٹم ہیلتھ سسٹم سب چیزیں بری طرح سے افیکٹ ہوتی تھی صبح لوگ گھر سے نکلتے تھے کوئی بھی اپنے کام کو نکلتے تھے شیل گرتے تھے ایک روس تو ہم لوگ پھر دیواروں کے نیچے پیڑوں کے نیچے بری حالت ہمارے بہت سارے لوگ مارے گئے گاؤں میں گھروں میں شیل گرے ہمیں سیویلین کو ٹارگٹ کیا گیا دو سال پہلے آٹھ آدمی ایک ہی جگہ مارے گئے تین لوگ مارے گئے ہم نے تین تین دن لاشوں کو رکھا پھر جب حالہ ٹھیک ہوئے ان کو دفن کیا شیلنگ سے ہمارے قبرستان بڑے پڑے ہوئے شیلنگ کا آپ نام ہی نہ لیں دل رونے کو آ جاتا ہے نائنٹی نائن نائنٹی ایٹ سے میں اگرچہ چھوٹا بھی تھا بخوبی یاد ہے ہم نے کئی بیکوں سے گاؤں سے لاشوں کو اٹھایا دفن کیا خون میں ناتے ہوئے لوگ دیکھے بچے یتیم ہوتے ہوئے دیکھے ایک روس دے بارڈر شیلنگ کا منظر جو تھا وہ ٹنگڈار سے بہتر پورے انڈیا میں کوئی نہیں بتا سکتا اگرچہ کرگل کے لوگ اس کے متاثر ہوئے اوڑی کے لوگ لیکن جو حالت ہماری ہوئی جو شیلنگ سے یہاں پر حصر ہوا اللہ تعالیٰ وہ کہیں نہ کرے روز جنازے ہوتے تھے روز لوگ مرتے تھے گھر اجرتے تھے پراپرٹی لاس ہوتا تھا دو سال پہلے یا ایک سال پہلے جو سیز فائر ہوا یہاں پر جو شیلنگ بند ہوئی یہاں پر تو ہم لوگ انہیں پورے علاقے نے رات کی سانس لیے اسی کو لے کے جو کمیونٹی بانکرز تھے یہ ایک ہی چیز مجھے لگا ال جی گورمنٹ کے بعد جو قابل تعریف ہے جو ہم نے دیکھا جس کا فائدہ ہوا ہر گاؤں میں لگ بگ دس لاکھ کے قریب ایک گاؤں کو ایک بانکر دیا گیا وہ گاؤں یا دو دو بانکر یا تین تین بانکر بھی دیئے گئے ہر گاؤں میں کمیونٹی بانکرز ہیں اللہ تعالیٰ نہ کرے اگر پھر ویسے حالات بنے تو فیلحال ہم چھپنے کے قابل ہیں جہاں یہاں شلنگ ہوتی ہے کوئی اندر سے باہر ہی نگلتا ہے اور اس کے دماغے سے ہم مر جاتے ہیں کئی لوگ دماغے سے مر گئی ابھی جو بانکر دیئے ان بانکر کے بسات سے تھوڑا ہمارا جینا کچھ لگتا ہے آساش کے کہیں نہ کہیں ہم بج جائیں گے یہ بانکر تھوڑے ہیں ہر گاؤں میں تین تین بانکر ہونے چاہیے کیونکہ پوپلیشن جادہ ہے ہے اب آدھی زیادہ ہے اسی وجہ سے جناب آلی بانکر زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ہم بچے ہم بلکل ایلوسی کے پاس رہتے ہیں دنی سوٹپورہ ہجیترا گاؤں ڈاڈ گاؤں پرالا گاؤں کے رہنے والے ہم لوگ ہیں ہمیں تین تین دو دو بینکر کل ملے ہیں وہاں کہاں جائیں گے عمروی گاؤں ہمارا ہمیں وہاں فنسنگ ہے وہاں پہ دو بینکر کل ملے ہیں وہ کہاں جائیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے بیچ میں ہزارات نے کہا بھئی بینکر ملے ہمیں اساش ہے نہیں ہے اساش کیا اساش ہے دو دو تین کلومیٹر کہاں جائیں گے وہ لوگ چھپنے کے لیے میرے گھر کے سامنے پڑا ایک بار میرے گھر پورا ختم ہو گیا وہاں پہ میں ہجیترا کرنے والا ہمارے جو بھی فائر وہاں سے آتا ہے ہمارے گاؤں میں کرتا ہے ہمیں آپ کی مادم سے سرکار سے گزارش کرتے ہیں کہ بھئی اس میں ہمیں ہر گاؤں میں بینکر دیے جائیں جو بینکر ملے ہیں وہ نہ کافی ہیں یہ سرکار نے دو دو تین دن ان سے ہماری گزارش نہیں ہو سکتی ہے گزارہ نہیں ہو سکتا کیا وہ دو دو کلومیٹر کے دور پہ ہیں ہم ایکچل لائن پہ رہنے والے ہیں مرچہ بنا ہے گاؤں میں لیکن پچاس گھر کے بعد ایک مرچہ بنا ہے وہ پچاس والے کان جائیں گے ہمارے پاس گاڑیے میں نہیں ہیں ہم ایک دم جائیں گے آپ یہاں نہیں آتے جب گولے آتے ہیں بارش سے زیادہ آتے ہم نے بچوں کو ڈونڈ سکتے نہیں عورتوں کو ڈونڈ سکتے کسی کو پتہ نہیں ہے میری ماں کا ہے کسی پتہ نہیں ہے میری بہن کا ہے ہم نے گولے گرتے دیکھے ہم گوڑوں کے ساتھ تھے سمجھ لیا آپ تو باتیں دیکھ رہے ہو ہم نے پاکستان تک دیکھا ہے بارڈر کس کو کہتے ہیں بارڈر کہتے ہیں جان لیو چیز وہاں جانے چلے جاتی ہیں آپ کہتے ہیں جی کوئی کہتا ہے ڈولار میٹ کی بات ہے کوئی کہتے ہیں روڑ آدمی زندے ہوں گے تب گاڑییں ملیں گی آدمی زندے ہوں گے تو روڑ بنے گی بڑے جو مرچے دیئے گئے ہیں بینکر یہ کمیٹی کے لیے دیئے گئے ہیں گاؤں میں ایک مرچہ آپ بتاؤ جس گھر جس گاؤں میں تین سو ووٹر ہے یا چار سو گھر ہے وہ ایک بینکر کو کیا کرے گا وہ بیڑ میں تو دوڑتے دوڑتے آ دے تو وہ ہی مار جاتے اندر جاتے جاتے پھر اس بینکر کا فائدہ ہمیں کیا ملا اسے بہتر ہے ننگے میں مار جائیں خید میں مار جائیں کوئی تو دیکھے گا لاشیں پڑی ہیں کسی کا تا اندر جلے گا جب ہم اندر جاتے مر ہوئے کون نکالے گا تین دن کے بعد نکلتے ہیں وہاں پشاب ہے وہاں کھانا وہاں پینا کسی کے پاس ہے کھانا کسی کے پاس نہیں ہے تیسری بات رہے گی بارڈر کی بارڈر کی اوپر جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس تو میرے خیال میں ایک گھر کو کیا ایک گھر کو دو مرچے ہونے چاہیے گورنمنٹ کے پاس ہمارے ہندوستان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ سب کچھ ہے ہندوستان میں وادی میں بھڑتی ہوئی منشیات کی لت تنگڈارکہ علاقہ لوسی کے بلکل قریب ہے یہاں کی لوگ اسے جاننا چاہیں گے منشیات کی بھڑتی ہوئی لت کی اصل وجوہات کیا ہے جتنی بھی منشیات ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نہ اس کی پیداوار یہاں پہ ہوتی ہے نہ اس کی کوئی فیکٹری یہاں پہ ہے یہ بارڈر کے بار سے بنتا ہے اور یہاں پہ آتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ایفورٹس جو ہیں اس کو ایر ایڈیگیٹ کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے یہ سیول ایڈمیسٹریشن کی جانب سے اگر کم ہوں گے لیکن آرمی ہماری بہت کوشش کر رہی ہے اس میں میں کہوں گا میں اس بات کو مانتا ہوں میں بیسک فیسیلیٹیز میں کمی ہو سکتی ہیں چیزیں بہتر بننے میں وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ سرکار کی جانب سے اب اچھے دن کہیں نہ کہیں دکھنے کو ملیں گے بہت اے گارنمنٹ اے پتاز ہیں وہ آپ کو لوگ ملیں گے لے بائیں کما چند 경우 بن شاهد بہت کانے دکھنے کے ساتھ نے صرف کے لیے سکتف وسلم ان کو اللہ چندیا سے جانبے میں بہت راک سکتے ہیں اور باقی بورے جتنے بھی بیڈی بلس ہیں ان سے ہم ان کو دور رکھ سکے اس کے لئے بھی کوششن جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں تو میں یہ کہوں گا اگر کسی چیز کی کمی ہے I would love to say and I want to say that applause applause rings with both the hands and we should wholeheartedly support to both the army as well as our government ڈرگ کے مطلق تو میں یہی عرض کروں گا کہ ڈرگ جو ہے یہ ہمساہی ملک سے آتی ہے جہاں سے پہلے گن آ رہی تھی اب ڈرگ آ رہی ہے ہمارے بچے پہلے گولی سے مرے اب وہ نوجوان ہمارے ڈرگ سے مر رہے ہیں اور ہماری قوم تو ختم ہو گئی ہوتی ہماری فوج سرادوں پہ بھی ہماری حفاظت کر رہی ہے اور اندر ہماری سوسائٹی کے اندر بھی آپریشن کر کے اس چیز کو کنٹرول میں رکھ ہوا ہے انہوں نے اس سے ہم بہت بڑی تکلیف میں فس چکے ہیں ہمارے پیشنٹ کو بھی جو ایمبلنس میں ہوتا ہے وہ تو چلو فوج چھوڑ دیتی ہے لیکن جو سومو میں ہوتا ہے دوسری گاڑی میں ہوتا ہے اسے چھے چھے گھنٹے سادنہ پہ رکھنا پڑتا ہے اور وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ رکھا ہے اس کو اور جیسے میرے کسی دوست نے کہا کہ یہاں پہ مارکٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے ان کو اگر یہ ڈرگ وہاں پہ رکھتی ہے تو یہاں پہ بھی ہماری آرمی بہت اچھا کام کر رہی ہے اب چیکنگ تو بہت ضروری ہے اس کے بغیرے تو ایک چارہ نہیں ہے وہاں پہ ایک سکینر اگر لگا دیا جائے بڑا جس میں سے گاڑی نکل جائے تو یہ تکلیف حل ہو سکتی ہے لیکن یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہمارا ملک بہت بڑا ملک ہے گورنر صاحب سے ہماری اس علاقے کی طرف سے ایک التجاہ ہے کہ ہمارے لئے اتنا کر دیجئے جس سے ہماری وہ دکت ختم ہو جائے کیونکہ یہ چیز تو اتنی آسانی سے اتنی جلدی جانے والی نہیں ہے ہم سایہ بیج رہا ہے اور خودگرز لوگ جو ہیں وہ لا رہے ہیں اگر ایک سو صرف ہوگا سمگلر سارے لوگ نہیں ہیں باقی لوگ معصوم ہیں باقی لوگ گریب ہیں تکلیف میں ایک ایک آدمی ہے تکلیف میں پوری قوم ہے خالی ایک سکینر سے یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے باقی ڈرگ کے خلاف جو حملہ ہمارے برگیڈ نے بول دیا ہے انشاءاللہ وہ جیت کر رہیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں پولیس بھی کام اپنا کر رہی ہے یہاں پر اگر ہمیں لگے گا تو ہم یہاں پر پوری سپورٹ سے ہم یہاں پر کمیٹیاں بنا کر ڈرگ والوں کے خلاف ایک جنگ چھیڑیں گے ہم اپنے سماج کو برباد نہیں ہونے دیں جہاں انتظامیہ کا ہے کہ ان پہ ہے ان کو یہ ڈرگ مافیا ختم کرنا ہے تو وہی سوسائٹی کی جہاں بات کرتے ہیں آپ پہ کیا فرائز انجام ہوتے کہ آپ اس مافیا کو اس سمگلنگ کو ختم کرنے کے لئے آپ نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں یہ ڈرگ اتنا آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہے کوئی سوچے کہ ہم ایڈمسٹیشن پہ ہی پورا بوجھ ڈال دیں جب تک ہم لوکل سوسائٹی اس میں پورا کارپریٹ نہیں کریں گے ہمیں پتا ہے میرا چاچا کا لڑکا میرا بھائی کا لڑکا ہمیں پتا ہے ابھی ان کے بھائی صاحب کی بات آئی کہ میں گوڑا چلانے والا ہوں میں تو کہتا ہوں اگر آج گوڑا چلانے والا ہے کل اس کے پاس بارہ چکی گاڑی کہاں سے آئی یہ انویسٹیگیشن کا موقع ہے اس پہ این آئیے لگا دیجئے آپ کو پتا ہے کہ کل تو یہ فقیر تھا آج بادشاہ کیسے بن گیا یہ کرنا میں سب سے پہلے یہ چیز یہ ڈرگ مافیاں کو یہی سے ڈونڈنا ہے آپ تو ہم سپلائی کو روک سکتے ہیں لیکن وہاں کے جو سسٹم کو اس کو نہیں روک سکتے اگر ان چیزوں کو ہم نے روک لیا تب جا کے ہم کرنا کو بھی اور ویلی کو بھی بچا سکتے ہیں کیونکہ ہم اگر کوئی چیز مجھے دکاندار سے لینی ہے وہ چاہے کرفو ہو کچھ ہو وہ میرے لیے تو پروائیڈ کرے گا جب میں جاؤں گا نہیں تو وہ کیوں پروائیڈ کرے گا سوال یہ ہے کہ جب تک یہ سوسائٹی یہاں کی بلکل جوش سے نہیں نکلے گی اور یہ رشتے نہ بھولے یہ نہ پتا چلے کہ آج اس کا گاؤں جل رہا ہے کل میرا بھی جلے گا آج اس کا گھر جل رہا ہے کل میرا بھی جلے گا یہ زہر جو ہے دیرے دیرے ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے اور ابھی بھی وقت ہے ہم لوگوں کو سملنے کا اس کو ہم سب کو مل کے گاؤں میں ایک مہیم چھیڑنی ہے کمیٹیاں بنانی ہیں یہ بھول جائیے رشتہ ہے یہ میرا لڑکا ہے یہاں پہ تو ایسا بھی ہوا ہے میں ایک سرپنچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر ہم جا کے کسی پیرنٹ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا لڑکا ہمارے پاس لسٹیں ہیں ہر گاؤں کی ہر سرپنچ کے پاس لسٹ ہوگی اگر ہم اس کے پیرنٹ کو جا کے اس کے والد کو بتا دیں گے کہ آپ کا لڑکا ایسا وہ یقیقی نہیں مانے گا وہ شاید بولے گا کہ میرے لڑکے کو بدنام کرنے کے لیے آپ بول رہے ہو لیکن اس کی وہ بدنام کیوں کرے گا کیونکہ اس کے پاس تو آلڑی لسٹ آ چکی ہے جب تک بارش نہیں پڑتی کچڑ تب تک نہیں ہوتی یہ ہم سب کا فرض ہے کہ آپ سرپے کفن باندھ کے آگر اس بیماری کو دور کرنا ہے تب ہی ہم اس درگ سے معافی چاہ سکتے نہیں تو ایڈمیسٹریشن کے ساتھ مل کے ایڈمیسٹریشن کیا پتا ہے کہ وہاں پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے جب آپ کو پتا ہے تب ترونت فون کیجئے آج کل کال ہیں ایس اچوں کو فون کیجئے ایڈمیسٹریشن کو فون کیجئے اس کو گرفتار کروائیے اگر پانچ گرام بھی کسی کے پاس ملتا ہے اس کو کم کم چھے مینے سزا ہونی چاہیے یہ کانون ایسا ہونا چاہیے ڈرگز کے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کو ایویلویٹ کریں گے تو بہت ساری چیزیں نکلیں گی کہ بچے ڈرگز لیتے کیوں ہوئے منشیات کا دور کیوں چل چکا ہے یہاں پہ پہلے تو یہاں پہ نہیں ہوا کرتا تھا آج کیوں اتنا زیادہ ہے اس کے بہت سارے ریزنز بھی ہو سکتے ہیں ہمارے پاس سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ انیمپلائیمنٹ ہے جب بچوں کو انیمپلائیمنٹ نہیں ملتی ہے تو بچے سورسیو ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں ان میں لگ جاتے ہیں مان دیجئے منشیات جو ہے ایک مطلب لانت ہے اور اس کو ہم لانت قرار دیتے ہیں زبان سے قرار دیتے ہیں ایمپلیمنٹیشن اس طرح کی ہونی چاہیے اس پر جو پالسی ہو اس طرح کی سخت پالسی ہو جو بھی مطلب اس پر کسی طرح بھی ملوث پایا جائے اس کے لئے اتنی کڑی سزا ہونی چاہیے تاکہ جو عبرت حاصل ہو باقی لوگوں کے لئے بھی باقی جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مطلب ہمارے یوٹھ جو ہیں اس سورسیو ایکٹیویٹی میں پھس چکے ہیں اس لانت میں پھس چکے ہیں ان کے لئے ڈرگز ڈی ایڈیکشن سینٹرز ہونے چاہیے تاکہ ان کو یہاں سے مطلب کہ ان کو نکال کے ان ڈرگ ڈی ایڈیکشن سینٹرز میں لائے جائے تاکہ ان کو ری ہیبلیٹیٹ کیا جائے کیونکہ ہمارے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو علاقہ ہے یہ ایک مطلب اوپننگ گیٹ مانا جاتا ہے اس لانت کے لئے تو اب یہاں پہ اس پہ بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے جب سے سادنہ پہ اتنے زیادہ اس پہ جو کڑے ایک دام لگائے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے اب جو لوگ ہیں اس میں کم لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں انوالو نظر آ رہے ہیں اس کے لئے گورنمنٹ کو چاہیے کہ انیمپلائیمنٹ جو ہے اس پہ زور دیا جائے تاکہ لوگوں کو انیمپلائیمنٹ ملے انیمپلائیمنٹ ملنے سے لوگ اس سورسیو ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہوگے وہ ہماری ایک چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ناجائز فائدہ اس کا دیکھئے جو بڑھتی ہوئی انیمپلائیمنٹ ہے جیب خالی ہوگی بیوی ہوں گے بچے ہوں گے تو بندہ ڈرگز بیچنا تو چھوڑ چھوڑی بھی کر لے گا تو اگر سرکار کو میں یہ کہوں گا کہ یہ انیمپلائیمنٹ جو ہے یہ بہت بڑا ریزن ہے اور ایک اور بھی بات گاندھی جی نے کہا ہے آردھ پروائیٹس اناف ٹو سیٹسفائی ایوری منس نیٹ لالش بھی ہے ایک بھائی ایک بندے کے بعد گاڑی ہے دوسرا بندہ سوچ رہا ہے یہ ایک دن میں امیر ہو گیا میں بھی امیر ہو جاؤں وہ تو پھر شارٹ کٹ امیر بننے کا یہی راستہ ہے اور اس کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں تو انیمپلائیمنٹ کیونکہ میرے حساب سے میں یہ مانتا ہوں کہ جتنا بھی یہ بیروزگاری ہے یہ ہر بیماری کی جڑ ہے سماج میں اگر برائی آ رہی ہے نوجوانوں میں پھیل رہی ہے اس کا مین ریزن یہی ہے جب بچے کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوگا تو خالی دماغ شیطان کا گھر ہے اس کو کچھ کرنے کو نہیں ملے گا وہ ڈرگزی کے پیچھے چلے گا کوئی کاروبار کے طور پر پیسہ کمانے کے لیے کریں گے اب مارکٹ اگر راستے میں فوج نے سیل کیا تو اس کا مارکٹ ان کو یہاں پہ کرنا پڑے گا تو وہ مارکٹ پھر وہ یہاں ہی پہ کریٹ کر کے اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں لیکن انیمپلائیمنٹ جو ہے یہ بہت بڑا ریزن ہے جس کی وجہ سے ہمارے جوان جو ہیں وہ ڈرگز کی طرف تھوڑا راگے بھو رہے ہیں یعنی اس کی طرف ان کی انٹینشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے بات چل رہی ہے منشیات پہ جہاں منشیات کی بات کریں گے تو سپورٹس منشیات کو ختم کرنے میں ایک اہم رول آدھا کرتا ہے یہاں کے لوگوں سے جاننا چاہیں گے سپورٹس فیلڈ میں ٹرنگ ڈار کہاں پہ ہے کتی ترقی کر چکا ہے جہاں تک سپورٹس کا تعلق اس علاقے کا تو میں یہ کہوں کہ کرنا کی سپورٹس کو اس چار دیوارے میں بند کر کے رکھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اندوستان کو آزاد ہوئے لگ بگ سیمیٹی فائی ویئرز ہوگے تو سیول ایڈمیسٹریشن کی طرح سے یا پلیٹیشن کی طرح سے یا پھر کھیلوں سے جڑوے جتنے بھی لوگ تھے آئی تاکھ مجھے لگتا ہے کسی نے اس طرف دھیان نہیں دیا اور میں کہہ رہا ہوں گے کہ اگر کشمیر سے ہمارے سیرنگر سے پلواما سے ہی ہیں کشمیر کی کسی بھی حصے سے اچھے اچھے پلیئر آئی پیئر کے لیے جا سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ کہ اگر آپ میرے ساتھ آوگے اور کرکٹ کی خاص کر میں بات کروں اگر آپ میرے ساتھ آوگے تو میں آپ کو یہاں ویرات کولیج جیسا سٹائلش بیٹسمن میں آپ کو یہاں دکھاؤں گا اور بھمرہ جیسے بولڈر میں آپ کو یہاں دکھاؤں گا کہ ایسے بولڈر یہاں پہ ہیں اور اگر والی وال کی بات کریں تو جورج جیسا والی والر میں آپ کو یہاں دکھاؤں گا اس کے بعد عبدال مجید جیسے فوٹبالر آپ کو میں یہاں دکھاؤں گا لیکن وجہ یہی رہی کہ جو ہمارے ایڈمسٹریشن یا پھر ہمارے جو لوکل یہاں پہ سپورٹسمن تھے جو سمیں کھیر رہے تھے تو انہیں کبھی بھی اس بات کو آگے لے کہ وہ کبھی یہی نہیں تو انہیں جو بھی جتنی بھی سپورٹس ہی اس کو یہی پہ دبا کے رکھا لیکن خوشکسمیتی کی بات یہ ہے کہ پچھلے ریسنٹلی لگ بڑھ دو مینے پہلے یہاں پہ ایک سپورٹ اسٹویشن بنی اور اس کا فائدہ یہ ہوا ڈیڑھ مینے میں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہاں پہ ایک فوٹبال کا ٹورنمیٹ چل رہا ہے جنرل ویبت راوت نام کے صاحب کے نام پہ چل رہا ہے وہ ٹورنمیٹ اس میں ہمارے کشمیر سے جہن کے کشمیر سے فوٹبال کی جو اسٹویشن کے بڑے ممبر تھے نظیر صاحب کی اس کے سپورویشن میں یہاں پہ ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا اور اس میں ایک فوٹبال کے پلیئر جو تھے ہمارے ہندوستان کے فوٹبال کے کیپٹن جو ریٹائر ہوئے ہیں عبدالمجید صاحب وہ بھی ساتھ میں تھے اور ہمارے لئے خوشی کی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے یہاں پہ اناؤنس کیا کہ کرنا کو ڈی ایف اے یعنی کہ ڈسٹک فوٹبال اسٹویشن کا جو درجہ تھا وہ دے گیا یعنی کہ وہ چیز جو ڈسٹک میں ہوتی ہے وہ کرنا کو دے گی تو ہمارے لئے بہت بڑی خوشی کی بات تھی یہ تو اس کی وجہ یہی رہی کہ اگر وہ اسسوسیشن نہ بنی ہوتی تو یہ چیز ہمیں نہ ملتی تو شکوت ہمیں لگ بگ آج ہمیں پتہ جار رہا کہ ستر سالوں میں ہم نے کچھ نہیں کیا تو سپورٹس کو لے کے کافی ہمیں بیک فوٹ پہ رکھا اور ساتھ ساتھ میں ہمارے باس یہاں پہ دو ایک گراؤنڈ ہیں اور دونوں آرمی کی گراؤنڈ ہیں اور آرمی ہمیشہ ہمیں وہ پروائیٹ کرتی ہے چاہے کوئی بھی کھیل ہو وہ چاہے کرکٹ ہو وولیبال ہو یا پہلی بار یہاں فوٹبال ہو رہا ہے تو یہاں پہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس ہوا تھا کہ ایک منی سٹیڈیم یہاں دینے کا وہ لوٹا گاؤں میں تو کہیں نہ کہیں اس کا پیسہ بھی شاید سینکشن ہو چکا ہے لیکن اس پہ کام نہیں لگ رہا ہے تو میری ایڈمسٹریشن سے یہی اپیل ہوگی کہ اس کے اوپر جلدی سے جلدی کام لگایا جائے تاکہ ہمارا جو یہ سپورٹس کا جو شعبہ ہے اس کو ہم ایکسپلور کر سکیں اس کو کسی پلیٹ فارم تک لائیں کیونکہ ہمارے کرنا میں ایک اچھے اچھے سپورٹسمن آپ کو مل سکتے ہیں بات چل رہی ہے سپورٹس کی میں یہ بتاتا چلوں میں خود کیپٹن ایلیاس ایک انٹرنیشنل سپورٹسمن ہوں اور میں نے سکنگ میں نیشنل چار بار کھیلیا ہے اور مانٹینرنگ میں انٹرنیشنل سکھیلا ہے ڈیلنٹس کی کرنا کے اندر کمی نہیں ہے بات میں کرنا کے لیے کیا کر سکتا ہوں وہ مجھے جو ٹیلنٹ میرے میں ہے وہ کرنا کے لوگوں تک میں لے کے آؤں اس کے لیے ہم لوگوں نے لاسٹ یار پچھلے سال ویڈ دی ہیلپ آف ونزیر فور انفینٹری برگیڈ ہم نے ایک سکی کا ہب کیا ہے کھولا ہے سکنگ انسٹوٹ کھولا ہے جو درلا کے اندر ہے جو جس کے کورسز ہم اس سال شروع کرنے جا رہے ہیں ٹیلنٹ ہے یہاں کے لوگوں میں یہاں کے بچوں میں وہ جوش ہے وہ جذبہ ہے وہ کر سکتے ہیں ایک چیز میں سپورٹس کو لے کے وہ بتاؤں گا جو جو کھلاڑی ہے وہ ہر جگہ کھلاڑی رہے گا اس کا سوچ کبھی بھی غلط سائٹ میں نہیں جائے گی وہ کبھی بیکار نہیں بیٹھے گا آج فوٹبال کھیل رہا ہے کل والی وال کھیلے گا کل والی وال کھیل رہا ہے پرسوں باسکٹ وال کھیلے گا تو سپورٹس کی طرف ہم اپنے بچوں کے کرنا کے بچوں کو سپورٹس کی طرف زیادہ دکھے لیں جس سے ایک تو وہ ڈرکس سے دور ہو جائیں گے اور بیکی جو برے کام ہیں ان کو چھوڑ دیں گے اور اچھے کاموں کی طرف آئیں گے اب بڑی چیز ایک آ جاتی ہے اس میں ہم جو ڈرکس میں بچے جا چکے ہوتے ہیں ان کو پیار سے واپس لائیں ان کو ایسا فیل گلٹی فیل نہ کروائیں کہ تم ڈرکس لیتے ہو وہ میرا بچہ بھی ہو سکتا ہے میرا بھائی بھی ہو سکتا ہے میرا آمسائی بھی ہو سکتا ہے اس کو بتاؤ اس کی کونسلنگ کرو کہ بیٹا اس چیز کو چھوڑو اس کا یہ برے نقصان ہے اور اس کو چھوڑنے سے آپ سپورٹس کرو آپ کو اچھے اچھے فائدہ ملے گی ایڈوینچر کو اس کے ساتھ میں ٹیچ کروں گا اس چھوٹے سے علاقے کرنا کے اندر ایڈوینچر کی اتنی ایکٹیفٹیز ہیں اتنی اچھے اچھے ویو پوائنٹس ہیں جیسے آپ نے کرانو نام سنے ہوگا اور ہم میں سے اکثر لوگ کرانو پر گے بھی ہوں گے کرانو پر ایک ایسا ویو ہے جو پوری کرنا کرنا کو دکھاتا ہے تو ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد ہم ایک ٹریکنگ کا ایک ٹیم نکال رہے ہیں جو دس دن کی ٹریکنگ ہوگی وہ پورے کرنا کے اندر گھومیں گے اس سے ہمارا کرنا ٹورسٹ میپ پہ آئے گا اچھے اچھے ٹورسٹ یہاں آئیں گے ہم ان ٹورسٹ کو اپنے گھروں میں رکھوا سکتے ہیں رکھانے سے ہماری جو انکم ریسورس بڑھ جائے گی ہم ان کو یہاں کے لال چاول کھلا سکتے ہیں اور ان کو ہوتلوں کے بجائے گھر میں رکھ سکتے ہیں تاکہ ہمارے گھر کا روزگار بھی بڑھ جائے گا تو روزگار دینے کے بہت سے طریقے ہیں بہت ہمیں روزگار دینے آنے چاہیے تو کرنا کے لوگوں میں سپورٹس کو لے کر کے بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے صرف ہم سب کو مل کے ایک اہد کرنا ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کے کرنا کی مدد کریں بات سپورٹس کے ریلیٹو آئی کہ یہاں پہ گرانڈ کی تنگی کی ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ہمیشہ ہمارے دو گرانڈ ہیں وہ بلکل آرمی کے ہیں اور انہوں نے آج تک ہمیں کبھی منہ نہیں کیا ہمارے بچوں کو یہ جو سامنے آپ یہ پاڑی دیکھ رہے ہیں یہ گرانڈ کا ایک کروڑ روپیہ سینکشن بھی ہو چکا ہے اور لینڈ بھی ایڈنٹیفائی ہو چکی ہے اب گورنمنٹ اس پہ کام کیوں نہیں لگا رہی یہ کچھ پتہ نہیں ہے آپ کے مادم سے میں اس چیز کو پھر دوبارہ اٹھاؤں گا اس پہ جب پیسہ بھی سینکشن ہے ایک کروڑ روپیہ تو گورنمنٹ کام کیوں نہیں لگاتی تاکہ یہاں کے بچے جو ہے سنٹرلائز جو ہے کھیریں اور دوسرا آپ نے پوچھا تھا کہ پنچائتوں نے کیا کیا اسپورٹس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی اٹھایا کہ بیکٹوولیج میں جب ہمیں پیسے ملے تھے دس لاکھ میں تو ڈیڑھ لاکھ جب ہم نے ہسپٹل کو دیا تیس زار ہم نے پی ڈی ڈی کو دیا اور بیس زار میں ہم نے اسپورٹس کٹ وغیرہ بچوں کو پروائیڈ کی ہر پنچائت میں اس میں ہم نے کرکٹ بھی اس میں دیا کرکٹ کا کٹ بھی دیا اس میں والی بول کا بھی دیا ٹینیز کا بھی دیا اور فٹبال کا بھی کٹ دیا یہ ہم نے پنچائتوں میں پنچائتوں سے پروائیڈ کی ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کٹ دے دے لیکن ہمارے پاس گرونڈ کی بڑی دکت ہے یہاں پہ جب تک یہ اسٹیڈیم ہمارا نہیں بنتا تب تک کرنا کو اسپورٹس کیلئے مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا بات کریں گے ٹیوریزم کو لے کر جہاں ٹنگڈار کا علاقہ نہایتی خوبصورت علاقہ ہے جیسے کہ میں نے بولا ٹنگڈار کا علاقہ چاروں طرف سے سفید بھرف سے ڈھکیوی پہاڑیوں سے گھیرا ہوا ہے یہاں کے لوگوں سے جانیں گے یہاں کی سیاحت کو لے کر کتنی ترقی کر چکا ہے سیاحت کے شعبے میں ٹنگڈار کا علاقہ کرنا میں ٹوریزم سیکٹر میں ابھی فی الحال تو اتنا کچھ ہوا نہیں ہے بٹ یہاں پہ ٹوریزم کا بہت زیادہ سکوپ ہے آپ یہاں پہ بارڈر ٹوریزم کو جو ہے بڑھاوہ دے سکتے ہیں یہاں پہ جو مانٹیننگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے سپورٹس کے تھرو بھی جو ہے کرنا سیکٹر ہے جو ٹوریزم کے میپ پہ آ سکتا ہے بہت زیادہ ضرورت ہے یہاں پہ ہمارے ویلی کو ٹوریزم کے نقشے پہ لانے کے لیے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے خوبصورت پہاڑ ہیں ان پہاڑوں پر بڑے میدان ہیں پھر ہمارے پاس جو شمسبری رینج آپ دیکھ رہے ہو ہر ایک گاؤں کی الگ خوبصورتی ہے اور ہسٹوریکلی جو ہے بہت سارے جو ہیں یہ گاؤں جو ہیں اگر ہم ہسٹری کو بھی کھول کر دیکھ لیں گے تب بھی اس کا نام آتا ہے کیونکہ جب شاردہ یہ انیورسٹی تھی یہی یہی سے لوگ جو ہے شاردہ جاتے تھے یہی سے ہو کے جاتے تھے بہت سارے گاؤں کا نام ہے ان سکالرز کے نام پہ پڑا ہے ٹاڑ ہے پرادہ ہے تو ٹوریزم کے نقشے پہ اس ایرے کو لائے جا سکتا ہے اور جو ہم اگر پورے جینکے کی بات کر لیں تو ٹوریزم جو ہے ابھی ہماری بیک بون ہے ٹوریزم سے ہماری ایکانومی ہے جی ڈے پی ہے وہ بڑے گی لوگوں کو روزگار ملے گا اب گورنمنٹ جاب ہر ایک تو نہیں لے سکتا لیکن اگر یہاں پہ ٹوریزم کو بڑھاوہ ملتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا ایمپلائیمنٹ کریئٹ ہوگی اور یہ ایریا جو ہے میرے خیال میں دو ہزار پانچ کے ارتھیک سے پہلے لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ٹنگڈار کوئی ایریا بہت کام لوگ جانتے تھے کرنا کوئی ایریا ہے اب لوگ جانے لگیں یہ کوئی ایریا لیکن اگر یہ ٹوریزم کے میپ پہ آ جاتا ہے تو یہ ورلڈ وائٹ جو ہے بہت مشہور ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے آپ اس کو کیمرے کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو اپنے مند کی آنکھیں چاہیے اور جو خوبصورت ہے یہاں پہ ہے اگر یہ ٹوریزم کے میپ پہ آ جاتا ہے یہ خوبصورتی جو پوری دنیا دیکھیں گے یہ علاقہ کرنا جو ہے بہت پرانی تحضیب ہے اور یہاں پہ اسی کرنا میں وہ علاقہ آج پاکستان کے قبضے میں ہے وہاں پہ ایک بہت بڑی ہوا کرتی سی ڈائی ہزار سال پہلے اور وہاں پہ ایک مندر تھا شاردہ دیوی کا تو جتنے بھی کراچی سے آج جو علاقہ پورا پاکستان ہے اور یہ ہمارا ہندوستان سارے لوگ جتنے بھی تھے یاترہ کے لیے یہاں پہ ایک سنٹر ہوا کرتا تھا سنتالی سے پہلے وہ یاترہ یہاں سے ہوتی تھی تو فوٹی سیمت کے بعد وہ بند ہو گئی اب اسے ہم دوبارہ تعمیر انشاءاللہ کر رہے ہیں وہ ہماری ٹوریزم کے لیے ایک بہت بڑی بیک بون ہوگی ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں پہ امن آمان کو قائم رکھے امن کے بغیر ٹوریزم ممکن نہیں ہے اور امن کے ساتھ ساتھ ٹوریسٹ جس رستے سے آئیں گے اور جس رستے سے جائیں گے انہیں وہاں پہ بھی کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے اس کا انتظام بھی ہم نے کرنا ہے ایک تو ٹوریزم سے ہماری ایمپلائیمنٹ جنریٹ تو ہوگی ہوگی باقی کچھ ایسے سجسٹ کرنا چاہتا ہوں میں کچھ ایسے سٹیپس ہیں جو ڈویبل سٹیپس ہوں گے جو ہم کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ آلریڈی ایک یوتھ سنٹر ٹنگڈار ہے وہاں پہ کافی سکل ڈیولپمنٹ کورسز وہاں پہ سٹارٹ کیے تھے آرمی کے تھو تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جو سکل ڈیولپمنٹ جو کورسز ہیں وہ اور چلیں بند نہ ہو جائیں اسی طرح سے اور اسی طرح سے سمال سکیل انڈسٹریز کی بات کریں اگر وہ بھی یہاں پہ اسٹیبلش ہو جائیں اور ان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے اب چونکہ ہر ایک کو تو گورنڈ جاب مل نہیں سکتی اتنا تو ہے نہیں تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ جیسے میں سمال سکیل انڈسٹریز کی بات کر رہا ہوں اگر وہ یہاں پہ اسٹیبلش ہو جائیں اس کے لیے ایک لے مین کو لون چاہیے ہوتا ہے تو گورنڈ سے ایک گزارش رہے گی میری کہ لون کی اس پروسس کو جیسے سکیم سے بہت ساری مشن یوت ہے باقی ہیں اب بتا تو دیتے ہیں جیسے ویڈیوز میں ہم دیکھتے ہیں بھائی اتنا ایزی ہے اتنا ایزی ہے اتنا ایزی نہیں ہوتا یہ لون کا جو پروسس ہے اس کو تھوڑا آسان کیا جائے جب آسان ہوگا تو اس کے بعد جو انیمپلائیڈ یوتھ ہے ان کو وہ اپنی اپنی یہ والی سمال سکیل انڈسٹریز جو ہیں وہ سیٹ اپ کریں گے جیسے یہاں پہ آلڑی ایک والنیٹ پروسسنگ یونٹ بھی ایک چل رہا ہے ہمارا ہے یہاں پہ آرمی کے تھوڑی ہے وہ ویسے ہی بہت سارے بی فارمنگ ہے ہارٹی کلچر کی بات کریں ہم اگری کلچر کی بات کریں بہت سارے ایسے سٹیپ سے جیسے لاس ٹائم پہ یہاں پہ اگری کلچرل ڈپارٹمنٹ نے کیا بولتے ہیں اس کو مشروع وغیرہ مشروع کلٹیویشن وہ دیئے ڈیفرنٹ جگہوں پہ اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ اگر ہمیں یہاں پہ پروائیڈ کی جائیں تو انیمپلائیڈ کافی حد تک ڈکریس ہو سکتی ہے ناظرین وقت کی نزاکت کو دیکھ کر ہمیں ہمارے آج کے شمارے کو یہی پر اقتطام کرنا ہوگا اگر آپ کے کوئی سوالات ہے یا آپ چاہتے ہیں ہماری ٹیم آپ کے علاقے کا بھی دورہ کرے تو آپ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھیج سکتے ہیں تو دیجئے روبرو کی ٹیم کو اجازت شب خیر